نوجوانوں مسجدوں کو آباد رکھ نوجوانوں تم سے میں کہہ رہا ہوں ہماری مسجد ہم نے کھو دی اور وہاں پر کیا کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کیا تمہارے دلوں میں ہمارے دلوں میں تکلیف نہیں ہوتی کہ جس جگہ پر ہم نے پانسو سال حیال السلام اور حیال الفلاہ کی صدای دی جہاں پر ہم نے بیٹھ کر خران کریم کا ذکر کیا جہاں پر ہم نے بیٹھ کر صلاة والسلام کے نظرانے پیس کی آج وہ جگہ ہمارے آپ میں نہیں ہے نوجوانوں کہہ تم کو نہیں دیکھ رہا کہ اب یہ ایسے تین چار مساجد ہیں جس میں دلی کی سنیری والی مسجد ہی ہے میرے عزیز دوستو یاد رکھو نوجوانوں یہ جو طاقتیں ہیں نا تمہارے دل سے جب اتحاد کو نکالنا چاہتے ہیں کیوں نکالنا چاہتے ہیں ملی غیرت کو ختم کر دیا جائے ملی حمیت کو ختم کر دیا جائے برسوں کی محنتوں کے بعد آج ہمارا ایک مقام ہم نے پیدا کیا تو یہ آپ کو ان چیزوں پر بھور کرنا ہے اپنی ملی حمیت کو ملی اپنی طاقت کو برخرار رکھئے نوجوانوں مسجدوں کو آباد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجدیں ہم سے چھین لی جائے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ و تعالیٰ آج کا انوجوان جو کل کا بودہ ہوگا وہ اپنی نظروں کو آگے رکھ کر اپنے دماغ پر زور ڈال کر سوچے گا کہ کس طریقے سے مجھے اپنے آپ کو اپنے قاندان کو اپنے شہر کو اپنے محلے کو بچانا ہے اتحاد ایک طاقت ہے اتحاد ایک نعمت ہے نفاق اور انتشار بہت ہے یاد رکھو میری اس بات کو ہی بات ہے اتحاد ایسا بات ہے ہی نیشه بات ہے ہی بات ہے